نمشکار میں ہوں دیویندر گاندی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بریکنگ تصویریں کرنال کے سیکٹر بارہ کی ہیں جہاں بجاج فائنانس کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ گھنگامہ کر رہے ہیں وجہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پولیس یہاں پر پہنچی ہے اور یہ تصویریں دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولے کیا معاملہ ہے آجی ماملہ یہ ہے انہوں نے ہماری کسٹ کاٹی ہے نجائج جس کے ازار پے کاٹنے تھے اس کے انیس ازار پے کاٹے ہوئے ہیں اس پائیگی ساتھ دی آجگر میں اس نے پیسے کی ضرورت ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے کا ایڈ لیا گئے سارے جتنے تھے تقریبا اب یہ جواب دے رہے ہیں ہمارا کوئی شینئر نہیں ہم سب شینئر ہیں نام سے کوئی اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں لون لے رکھا تھا جس کی کسٹ ٹائم سے ہم دے رہے تھے کسٹ ہوتی ہے کس ہی گیا جار روپے دو اجار روپے یہ اجار کے بجائے آج سوڑا سوڑا جار پندرہ پندرہ جار بیس بیس جار روپے کاٹ رہے ہیں اور ان سے بات کر رہے تو اچھے مو سے ہمیں بات نہیں کر رہے یہ کہہ رہے ہمیں ان سے بولا بھی آپ شینئر سے بات کر رہا ہو یہ کہہ رہے ہمارے کوئی شینئر نہیں ہم سب شینئر ہیں یہ کہہ رہے ہمارے سینئر پونے رہے تاب یہ پونے جائیں گے ہمارے کیتنے چیک باؤنس ہو چکے ہیں تقریباً یہ آدمی سب آپ کو بتا دیں گے یہ پلنٹی لیتے ایک منٹ کی بھی ساتھ سو روپے تو یہ آپ میں لکھیں دے رہے بھی یہ دی آپ کے کوئی اور جتنے اکاؤنٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کی پلنٹی کے جمعہ وار بھی نہیں ہو رہی ہے کیا نام ہے آپ کا امیت جی اور کہاں سے آئے ہو آپ میں بڑا کہاں سے آئے ہو جتنے کا رول لیا تھا آپ نے یہ میں نے سر موبائل لیا تھا 15-16,000 روپے کا جس کی کس جاتی ہے 1,000 روپے 1200 روپے سمتھنگ جاتی ہے وہ اس سے ہی جاتی ہے آج 19,000 روپے کٹے ہوئے ہیں میرے دو اکاؤنٹ سے کسٹے کٹتی ہے 7,900 9,700 روپے میرے اکاؤنٹ سے کٹے ہے 26,000 روپے 2 کسٹے جاتی ہے میری میری اکاؤنٹ سے دیکھو 8 کسٹے گئی ہوئی ہے یہ بینک کپ پی رہی میرے بعد 8 کسٹے گئی ہوئی ہے میں ابھی اپٹیٹ کرا کے لیے گئے پینڈنگ تو میرے 10-12,000 روپے رہتے ہیں 26,000 روپے بلکل داندلی ہے اور کوئی سننے لے اپنے بات بھی تو نہیں کرتے کوئی ہیں ہر مینے دو تاریخ کو یہ اٹومیٹک لی پینڈری سے ابھی تازہ پھر دوبارہ 2 بج کے 47 منٹ پہ ابھی 13,500 روپے میرے اکاؤنٹ سے ابھی پھر دوبارہ کٹ لیے گئے ہیں دوبارہ کٹ لیے گئے ہیں یہ دیکھو ابھی ابھی جگڑا اس میں ایک لاکھ چاڑی ایک لاکھ چاڑے جار تھے اس میں سے 1761 کٹے ہوئے ہیں اور یہ دیکھو میرے نام گرمیت میں کرنال سے ہوں اور یہ دیکھو میرا ایک لون تھا موبائل کا جس سے 1779 روپے کسٹ جاتی ہے اور انہوں نے وہ کسٹ سبے کٹی ہے اس کے بعد 18,500 روپے اکٹے ہیں اور 1760 روپے اکٹے ہیں 5,000 روپے اکٹے ہیں اور جس کے لیے ہم یہ آئے ہیں ان کو ہم نے پوچھا یہ کریں یہ سردار جی ادھکاری ہے ابھی شروع سے میں بتا دوں کہ ان کو سب ہی کے ساتھ آرام سے بتایا گیا ہے کہ بینک کی طرف سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم آئی ہے اور سپیسیفکلی جو پرابلم ہے وہ انڈیوسنٹ بینک کے ساتھ میں ہیں کئی کسٹمر جن کے ریفنڈ آلیڈی چالو ہو بھی گئے ہیں سر ایک ابھی ایک ہی کسٹمر نے ریپورٹ کیا اور کسی نے رہی ریپورٹ کیا سر مجھے بولنے کا موقع دیجئے میں بھائی بھو رہا ہوں کہ انڈیوسنٹ بینک میں ایشو پرابلم ہویا ہے اور جس جس کسٹمر نے انڈیوسنٹ بینک میں جا کے اپنی ریقویسٹ کی ہے ان کے ریفنڈ آلیڈی ہونے چالو ہو گئے ہیں ریزن ایسا نہیں ایسا کسٹ ہے سات ڈیوسنٹ کٹ رہے ہیں آلگ 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 کٹ رہے ہیں انڈیوسنٹ بینک میں کہے تھا انہوں نے کہا ہمارا کوئی فالٹ نہیں ابھی بینک سے کلیر کر لیا گیا کہ سارا جو فالٹ ہے انڈیوسنٹ بینک کے سسٹم کی ریزن سے ہوا ہے ہماری کو ریزیلویشن کرا کے ریفنڈ کر دیا جائے گا جو بھی ہے انڈر پروسیس ہے جب تک ریکویسٹ ریز نہیں ہوگی جو بھی جب تک یہ ریکویسٹ دیں گے نہیں کام چالو کرنے دیں گے نہیں تب تک ہم آگے پروسیسٹ کریں اب بینہ ریکویسٹ accept کی ہے ایسا ہمارے ایڈ آفیس کی طرف سے بتایا گیا ہمارے end پہ کوئی فورٹ نہیں ہے انڈیویسٹ بینک کی طرف سے کئی کسٹمر کے ریکویسٹ ریز کرنے کے بعد ان کے ایک روپے گاٹ لے گیا ہجار ریکویسٹ نہیں سر آپ ان سے یہ پوچھنا ہمارے جتنے چیک باؤنس اب ہوں گے جمعیوار کون ہوگا یہ ایک منٹ کام ہم سے 700 روپے چارج لیتے ہیں یہ اپنا نہیں چھوڑ دے سر ہمارے جتنے آج باؤنس ہوں ہمارے اوپر کیس کرے گا کوئی ہمیں کس کس کو چیک دے رکھے وہ ہمارے اوپر کیس ہوگا اس کی جمعیوار لیتے ہیں کہ نہیں لیتے گے اپ چلے گئے یہ تو اوپر آو ہم چلتے ہیں ہمیں بھلا رہے ہمارے ہمیں بیسے کیسے بھلا بھلا کرو سر ہمیں اپنے پیسو کے لیے بھلا 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 یہ تصویریں ہیں بجاز فائننس کی جہاں پر لوگوں نے ہنگامہ کر رکھا ہے اور وجہ آپ کو بتاتے سر ایک کو بہر دالیں گے وہ سرکار کی جو ہے آگے 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 یہ بھی ہے سر یہ لوگ ایک پوششن گیز کر رہے کی اگر پیسے جو پیسے بینکوں میں انہوں نے جو ڈیپوزی سا چیک باؤنس ہو گئے ان کے تو اس کی پیسلٹی کو دے گا کون دمیواز اس کے لئے سر ہمیں ہیڈ آفیس سے ڈسکس کرنا پڑے گا وربلی میں آتھرائیز میں ہوں بتانے کے لئے لیکن آگے سکتے ہماری جو پر ہوتا ہے سات 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 پر بھائی سر وہ ایک منڈ ابھی کیا ہے یہ ہر چیز کو ایک ہی پروسیس میں لے چیک باؤنس کا ہے کہ اگر آپ کے ایک 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 سات جہاں پر لوگوں نے نیچے انگامہ کر رکھا ہے اور لوگوں کی شکایت بڑی واجب ہے انہوں نے بینک سے کسی نے موبائل پر کسی نے کسی اور ایک پر سلوشن کراؤ جمعیوار کون ہوگا ان کا ہمارے اوپر جو پر پلنٹی لگے گی ان کے لکھت میں دو آو آپ لوگ نمبر کہاں سے لکھیں گے یہ دیکھئے کھورے کاغج پر ہم ہم سے نمبر لے رہے ہم کربار رہے بتاؤ ہم ایسے کاسے دے دیں ان کا کوئی آثورٹی لےو کم سے کم ہم پروف ملے سٹیج جو یہ بھائی بول رہے ہم سسٹم میں ریکویس ریویس کرتے ہیں اس کی ایک ڈی آتی ہے جو ہم اپنے اور کسیم کے ریفرنس کے لئے رکھتے ہیں ان کے پاس اس کا میسیج رکھتے ہیں ہم اور جو ہم 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 سیویل ڈاؤن ہوگی دیکھ ان کی سمسیہ کا سمہ دان کرنے دوسرے بینکوں میں ہم ہم سیویل ڈاؤن ہوگی اس کا خونج میں بار ہوگا دیکھ ان کی پریشانی بھی اپنی جگہ بار 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 مالی جی ایک ایک ڈار پہ کی کسی سیویل ڈاؤن ڈاؤن ہم اپنی کنسرن آثورٹی سی چیک نہیں کر دے تب تک ہم نہیں بتا سب چیک تو کر ریک وی سی اپنی کمپلین دیں گے تب یہ ریکویس دانے گی تو سر یدی دوسرے جو ہمارے اوپر آج کیس ہوں گے جو ہمارے پر چارجنگ لگیں گے ان کے جمعیوار بھی سر ہم آؤں گے ہماری غلطی ہے یہ بھی آپ اگر ہمیں ریکویس کرنا دیجئے جو بھی آتا رو آپ ایک گھنٹے کا ٹائم ہے سر ایک گھنٹے ہم بات یہ چلے جائیں گے بھی کیسے ہم کریں گے اور یہ تصویر کرنال کے بجاج فائنس کے باہر کس طرح سے لوگوں نے انگامہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کی سمسیہ بڑی واجب ہے کہ انہوں نے بینک سے لوگوں نے لون لیا تھا لیکن آج اچانک ان کے ایس ایم ایس پر میسی جانے لگے کسی کے اکاؤنٹ سے اٹھرہ ہزار روپے کٹ گئے کسی کے اکاؤنٹ سے لون لیا تھا اور ان کے پیسے اپنے آپ ہی کٹنے لگے اور یہ بجاج فائننس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک کا فالٹ ہے کب تک صدرت ہے ایک لوگوں کا سوال جو ہے جن لوگوں نے لون لیا ہوا ہے اگر ان کے اکاؤنٹ میں چیک لگے ہوں گے ابھی اوپر پرابلم نہیں اگر آپ چاہیں تو کسٹمر سے بات کر سکتے ہوں نے اپنے بینک میں ریکویسٹ کی اور ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانس ہو چکے سمسیہ کا سوال لوں نہیں لے سکتا گئے بینک ایک ایک ایمیٹ کی چکر میں آتے ہے سیبیل سکور آج گیٹ ہے ٹھیک اس کو مدین نظر دیکھتے ہی ٹھیک پروفیشنل سے سوال جائیں جائے بھارت